محمدی سیڈی سینٹر فتہگر اجنسی روڈ رویل پورا سیالکہ رابطہ محمد علی 03 0061 33713 محمد عثمان 03 00617 1411 اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم نزل علیکہ الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجیل اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم نزل علیکہ الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجیل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لهم عذاب شديد واللہ عزیز زنطقام ان اللہ لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء هو الذي يسفركم في الارحام كيف يشاء لا اله الا ہوا العزیز الهکیم هو الذي انزل عليك الكتاب منه آیات مهتمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهُ مَا تَشَابَهُ مِنْهُ بِتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهِ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ قُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَزَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ رَبَّنَا لَا تُغِئْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةِ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهْهَابِ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِلِ يَوْمِ اللَّا رَيْبَ فِي اِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِعَادِ بلا تخییر میں دابت خطاب دینا ہوا فاظلِ جلیل مقرر زیشان حضرت مولانا محمد افضل سارم صدر اہلِ حدیث یود فورس تحصیل سیالکور کہ وہ مائک تشریف لیان اور خطاب فرمان میں سارے ساتھیاں کے گزارش کرنا ہوا کہ جلد جل پندال دے اندر تشریف لے آؤ انشاءاللہ چند لمحاتوں بعد فاظلِ نگینہ حضرت مولانا محمد نماز چیمہ صاحب خطیبِ عظم لہور اور شہ سوارِ خطابت اور جرنیلِ اہلِ حدیث حضرت مولانا سید سبتین شاہ نقوی حافظہ اللہ ان عدوی طریق ساتھ خطاب ہونوانا ہے جلد جل پندال دے اندر تشریف لے آؤ بلا تخیر میں داقت خطاب دے ناما فاظلِ نوجوان صدر اہلِ حدیث یود فورس تحصیل سیالکور مولانا محمد افضل سارم صاحب الحمدللہ وکفا سلام علی عباده اللزین استخداد اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما سلیتو علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکتو علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم وفقنا لما تحب و ترزا اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَاكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْاِيمَانِ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفَرَانِ اَلَيْكُمُ الْكُفَرَ وَالْخُسُوكَ وَالْإِسْيَانِ اُلَائِكَهُمُ الْرَّاسِدُودُ صدق اللہ علیہ وسلم سردی واقعی بڑی ہے لیکن توانو کچھ بہت ہی لگ دی ہے میں اپنے پیارے پیغمبر جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑے لیکن توانو کچھ بہت نہیں آئی نبی علیہ السلام دا نام آئے تے فوراں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے صحابی دا نام آئے تے رضی اللہ تعالی عنہ اس واسطے پتا چلے گے تو اٹھا پیار جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نالے اور آقا دے صحابہ نالے اے جلسہ صیرت النبی دے موضو تے جے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صیرت دا تذکرہ ہوئے پھر بھی میرے پاک پیغمبر دا مقام بیان ہوئے گا جے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ السلام دے صحابہ دا تذکرہ ہوئے پھر بھی میرے پاک پیغمبر دی صیرت بیان ہوئے گی کیونکہ نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نے دنیا کے زندگی گدارندہ وال جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نسکے آئے اس واسطے میرے پاک پیغمبر جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی صیرت کسے اہلِ دل نے عباد کہیے اندر سہنِ جمن کو سہنِ جمن کو اپنی بہاروں پہ نازتا وہ آئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے آؤ ذرا میرے پاک پیغمبر جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی صیرت سنواتِ آنوالیو آؤ میں میرے پاک پیغمبر صلاة و السلام دے سہابہ دی ایک گل ایک واقعہ جڑا میرے پاک پیغمبر صلاة و السلام دے باتے جڑی میرے پاک پیغمبر دے تعلیمیں جڑی بات میرے پاک پیغمبر صلاة و السلام نے اپنے سہابنوں سے کھائیے میرے پاک پیغمبر صلاة و السلام دے سہابہ آقا دنال اینہ پیار کر دے آقا نال اینہ محبت کر دے لیکن میرے پاک پیغمبر دنال محبت دا میار میرے پاک پیغمبر دے سیاہ پادہ دیکھے آجے آؤ میرے پاک پیغمبر صلات و سلام دیکھ پیارے یار نے جناتا نام نامی جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے امیر المومنین وقت حکمران نے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے ایک اپنے دور حکومت اندر ایک حیصلہ کر لے آئے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے جیدو ایک ہے یا مجد نوی دے قریب ایک مکان ہے اوہ اس مکان دے چھت اتے کے پرنالہ لگے آئے اوہ پرنالہ جیدو بیند آئے مجد نوی دے اندر آون والے نمادیاں دے کپڑے خراب ہو جاندے نے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے نے اے حکم دے دیتا کہ اے پرنالہ اوہ کھاڑ کے پھینک دیتا جائے آؤ لوگو جنا میرے پاک پیغمبر دے سیہا پادہ تذکرہ سن لاؤں اے ہوئی میرے پاک پیغمبر دی سیرتے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین نے اے پرنالہ اوہ کھاڑ دا حکم دے دیتا ہے پرنالہ اوہ کھاڑ کے تے سوٹ دیتا گیا ہے اے ترجی دوں تھوڑی دیر بعد کچھ وقت دے بعد کاروالی عنہ پتہ لگ گیا اے ساڑھ مکان دا پرنالہ اوہ کھاڑ کے جناب عمر نے سوٹ دیتا ہے اے کاروالا کون ہے آو لوگو ذرا گورتے کھرے آجے سیاپا دی سیرتا مطالعہ کھرے کھروں میرے پاک پیغمبر دی سیرت تو انہوں پتہ لگ جائے گا میرے پیغمبر دی سیرت تو انہوں نظر آ جائے گی جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ وقت حکمران نے اپنی حکمت دے دورانے سے مکان دا پرنالہ اوہ کھاڑ دیتا گیا ہے کاروالا کون ہے اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چاچا جان جناب عباس رضی اللہ تعالی عنہ اے بھی کوئی ممول شخصیت نہیں میرے پاک پیغمبر دے چاچا جان پتہ چلے آ جناب عمر نے اوہ پرنالہ اوہ کھاڑ کے سوٹ دیتا ہے جڑا میرے پتی جے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حد تھا نہ لگایا ہے اللہ ہو اللہ جناب عباس رضی اللہ تعالی عنہ جناب عمر نے تنازہ نے اکتیار کی تا جناب عمر نے برا بلا نہیں آکھ ہے آ آؤ میرے پیغمبر دے شیرت سنوالے ہو آؤ دیکھو نا جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ وقت حکمران نے اے درچنا میرے پاک پیغمبر دے چاچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اے نا دے مکان دا پرنالہ اوہ کھاڑ کے سوٹ دیتا گے آئے اللہ ہو اللہ جناب عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب عمر نے کوچھ نہیں آکھ ہے آ جنہیں مدینے دے اوہ سوے لے کہا جیتے جاج سرنا اوہ نہ دیکھو نا چلے گے جناب عباس رضی اللہ تعالی عنہ جناب عضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالی عنہ اے بھی میرے پاک پیغمبر دے بڑے پاہ دے صحابہ نے میرے پاک پیغمبر دے بڑے جلیل و جدر صحابی نے مدینے دے قادی تے جاج مقرر ہو چکے نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جناب عبی نے کول چلے جان دینے جا کے آن دینے اے عبی بن قاب رضی اللہ تعالی عنہ جی جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے تے امیر المومنین تے وقت حکم رہنے لیکن ایک فیصلہ کرنے آئے میرے کرتا پرنالا جڑا جناب عمر نے اکھاڑ دیتا ہے ہے کہ پرنالا وی او اے مینو تے صدمہ بڑا ہویا ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے حتھا نہ لے پرنالا لائے جے اے پرنالا نصب گیتا جے اللہ ہو اللہ میں تے جناب عمر نہ مقابلہ نہیں کر سکتا ہے تے وقت حکم رہنے لیکن منو فیمنو ایس مقدم دا اے مقدمہ تو آٹی دالت اندر میں دائر کھر رہا وہاں منو اے دا انصاف جائی دائے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ یار بول دے کوئی دی جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے کل مقدمہ پہنچے آئے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب عمر نو نوٹس پیج دیتا ہے اے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ جی فلاں دن تُسا عدالت اندر پھے شوڑ آئے تو ہٹے خلاف ایک مقدمہ آگے آئے جناب عمر نو اطلاع مل چھان دیے آؤ لوگ وقت تے حکمرانو ترا سوچے آجے ترا غور تے کرے آجے اے بھی تیک حکمرانو نے جیدے خلاف مقدمہ تائر ہو گئے آئے آج تو ہٹے خلاف مقدمہ دار ہو ہوئے تے تُسیوں قادی بدل دین دے ہو او چادی ختم کھرا دین دے ہو انہوں عدالت تُوی فارض کر دین دے ہو اے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نوٹس پیج دی آج جناب عمر نو کہ فلا دین تُسا عدالت اندر پے شون آئے تے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیدو دین آیا جناب عمر حضرت عبائی دے دروازے تے پہنچان دینے تے تجر تری سے سیرت سیاہ پاندھ لکھے آئے حضرت عبائی بن قاب رضی اللہ تعالی عنہ اے عدالتا وقت نہیں ہویا تے جناب عبائی مصروف نے اپنے کام تُو حارگ ہو کہ عدالت اندر آ جان دینے جناب عمر بھی آ گئے نے تے جناب عبائی مصروف رضی اللہ تعالی عنہ بھی پہنچ جان دینے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کوچھ گال کرنا چان دینے حضرت عبائی بن قاب رضی اللہ تعالی عنہ نے روک چھڑے آئے جناب عبائی آن دینے امیر علموں میں نیندی جرہ بس کرو ہے تے تُسھی وقت حکمرانو لیکن عدالتا سونے وے جن نہ چن مقدمہ دائر کرنوالیا اپنی گال نہ سنائے او نہ تیر تُسھی اپنی صفائی پیش نہیں کر ساکتے آؤ لوگوں سیرت سیاباں سنیا کرو نبی دی سیرت وانو نظر آئے گی جناب عبائی رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب عمر نوں کیا دیتا خموش ہو جاؤ جناب عمر خموش ہو گئے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا مقدمہ تبارہ سنا دیتا ہے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ام اپنیاں کنا نہ لگلنا سن لیا تے جناب عباس آن دینے اے عبائی بن قاب رضی اللہ تعالی عنہ جی پر نہ لے دی تے گال کوئی نہیں لیکن اوپر نہ لائے جنہوں میرے پاک پیغمبر دے مبارک ہاتھ لگے اللہ ہو اللہ منویں سواتیں صدمہ بہت آدھا ہوئے آئے اللہ ہو اللہ منویں صاحب چاہی دائے جناب عبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتا کی آندے نے آندے نے عمر جی ہون تو آنوں موقع دتا جھاندائے اسی اپنی صفائی پیش کرو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتا کی آندے نے آو لوگو اپنے زینہ دے اندر اے ہمتیں برتاجتے قوتیں پیدا کرونا اگر غلطی ہو جائے تے من لینی چھائی دیئے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتا کی آندے نے آندے نے او بھئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جی منو پتا نہیں سی کہ اے پرنالہ میرے پاک پیغمبر نے لگوایا ہے اگر منو پتا ہوں دا تے میں قدبی پرنالانا او کھاڑ دا اللہ ہو اللہ جناب عمر دیاں آکھا جو آنسو نکل پھین دینے او لوگو سیرت نبی سنن والے ہو اے میرے پاک پیغمبر دا پیارا سیابی جناب عمر دیاں کھا جا آنسو جاری نے جناب عمر رون دینے نالان دینے ہو بھئی جی میری غلطی یہ میں اپنی گلتی مننا لیکن گل اے وے کہ اے داخ میں آزائے وے منو سزائے وے اے جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ انہو او اس مکار دے کھول چلے جان میں اے ننو اپنے کندیاں تے سوار کر لئینا او وہی پرنالہ دبارہ اسے جگہ تے نصب کر دیتا جاندائے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو نے نکلا کے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ انہو خموش ہو گئے انہوں نے شاہو مل گیا جناب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ انہو بھی واپس مسجد نفید کھول چلے جان دینے جناب عمر امیر المومنین بھی مہت نفید کھول چلے گئے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو نے جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ انہو اپنے کندیاں تے سوار کر لے آئیے تے جنابِ عباس نے اوپر نالا جڑا میرے پاک پیغمبر تے مبارک حد تھا نہ لگے جنابِ عباس نے او سے جگہ تے نصب کر لے آئے آو لو کو انصابتیاں گلہ کر دے ہو میرے پاک پیغمبر تے صحابہ انصاب کر دے رہے یہ حکمرانے تے ہو بھی گلتی تسلیم کر لیں دے نے یہ جنابِ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو پر نالا نصب ہو گیا تے چاچا عباس رضی اللہ تعالیٰ نو پتہ گی آن دے نے آن دے نے امیر المومنین گستاخی معاف میں اے میرے ذین نہیں سی کہ میں تو ہڈے کنو کوئی مقابلہ کر دا تو ہڈے کنو کوئی بدلہ لیں دا لیکن اے تے میرا حق بن دا سی میں اے سوا تے مطالبہ کیتا دے لیکن ہون اے مکان سارا دا سارا میں میں دے نبی واتے وکو کر دے اللہ ہو اللہ امیر المومنین جی پھون اپنی مرضی نہ لے اس مکان میں دے نبی اندر شامل گھر رہو یہ جنابِ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیدوے گل سنیں آو لوگوں اے جنابِ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے جنابِ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیناتِ بارچ عرش والے رب نے قرآن اندر اعلان سرمایا ہے وَلَاكِنَّ اللَّهَا حَبَّبَا إِلَيْكُمُ الْاَیْمَانُ وَسَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَقَرْرَحَا إِلَيْكُمُ الْقُفْرَ وَالْحُسُقَ وَالْحِسَيَانُ اُلَائِكَهُمُ الْرَاسِدُونَ اللہ فرمان دے نے اے میرے پیغمبر جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی توہٹی سیرتِ اینی آلائے جیسے سیرتا تذکرہ جیسے سیرتنو پڑھ کے جیسے سیرتنو وے کے توہٹی سیابا دی سیرتِ اینی آلائے میں اُنہا لوگاں واتِ ایمان نو پسند کر لے آئے وَلَاكِنَّ اللَّهَا حَبَّبَا إِلَيْكُمُ الْاَیْمَانُ میں اِنہا سیابا والتے تیرے یاراں تے بیلیاں والتے ایمان نو پسند کر لے آئے تے اینہ دے دیل اندر ایمان نو اینہ مزین کر جھٹے آئے اگر اینہ نو مکان قربان کرنا پہن دے تے کر دین دے نے اگر اینہ نو جھان قربان کرنی پہن دیئے تے کر دین دے نے اگر مال نشاور کرنا پہن دے تے کر دین دے نے اللہ ہو اللہ آو لوگو میرے پاک پیغمبر صلات و سلام دی سیرتِ اے میرے پاک پیغمبر دے سیابا نے ایج کر کے اپنے عمل تو ظاہر کر دیتے آہ میرے برادر تو میں نبی دی سیرت سننے یا نبی دی نال پہ آرتے محبت بھی کرنے یا لیکن آپ نے ہوتے نبی دی سیرت نو لاغو نہیں کر دے سیابا دی سیرت نو آپ نے ہوتے لاغو نہیں کر دے جے تو میں نبی دی سیرت سننے یا آپ نے جی سمتے لاغو نہیں کر دے پھر تیرے میرے سیرت سنن دا کوئی فائدہ نہیں ہے پھر سکی محبت ہے اس محبتہ کوئی مول نہیں پہنا تے جے نبی نال سچی محبت کریں گا سچی تے سچی محبت کریں گا نبی دی ہر بات نو من و انتسلیم کر لومے گا تے پھر عرش والا راب تے نو اپنے پیغمبر دے ساتھیاں وے تے شامل کر لومے گا پھر تے نو اپنے پیغمبر دی امت بہترین لوگاں اندر شامل کر لومے گا کیونکہ اللہ پاک نے قرآن اندر اعلان خرم آیا ہے وَمَنِيُّتِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَاُوْلَا عِكَمَ الَّذِينَ عَنْا عَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَا النَّبِيِّينَ وَالسِّدِّقِينَ وَالشُحَدَائِ وَالسَّالِحِينَ وَالسَّالِحَدَائِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالسَّالِحَدَائِ وَالسَّالِحَدَائِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ صدیقین لوگاندہ گروئئے شُحَدَائِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اج دھونیا تے کسے دا یار ایم پی اے بن جائے آن دا یار میرا بڑا پیارا یار او میرا پیارا سجنے فلاں علاقے دا ایم پی اے وے فلاں علاقے دا جڑا ایم این اے وَاللَّهُ مِرَا يَارِ میرا تے یار بڑا ہی پیارا اے آمین برادر عرش والے ربنے پیارا کنوں گے آئے فرمایا کہ اولائی کا ہم الراشدون پیارے اوہی لوگ نے دینا این لوگانوں اللہ پاک نے حدایتیں قیم کر دیتا ہے اولائی کا ہم الراشدون آؤ لوگو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سلام دیکھو لاؤن والا آجاند آئے آندہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میں نو تواڑے نال ایک کل کرنا چاہنا ایک تواڑے کلو سوال کرنا چاہنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے سی آپی کنوں سوال پوچھ دینے اللہ دی رسولوں سے آپی کہن لگا اللہ دی رسول جنہ جر تو آٹی مجلس اندر بہن ناوا تو آٹے سونے چیرے تا دیدار کرنا تو آٹے کلو بڑیاں پیاریاں پیاریاں گلنا سوننا بڑا دیل لگیا رہندہ ہے اے دیل نو بڑا سکون رہندہ ہے جی دو تو آٹی مجلس اندر اٹھ کے کار تور جاننا تا اپنے بال بچیاں دی محبت اندر بھی اے نا سکون نہیں ملدا اللہ دی رسول واپس تو آٹے کولا جاننا لیکن آج میرے دیل اندر بڑا عجیب جی سوال آیا ہے اللہ دی رسول پچھ دینے کی سوال ہے اللہ دی رسول جی آج میرے دیل اندر سوال ہویا ہے پیدا اے ہویا ہے کہ جدو تسی بھی دنیا تو ترگے ہوگے میں بھی دنیا تو خوت ہوگیا ہو آگا تو آٹا ساتے نبیاں دنال ہووے گا تو آٹا تے مقام اندر ہووے گا لیکن جے میں تو آٹا ادنا جے خادم اللہ نے منو جنت دے بھی چھٹی تے میں تو آٹا او تے دیدار نہیں کر سکا گا تے دیل نو سکون کے جے ملے گا میرے پاک پیغمبر شلاط و السلام نے اپنے سی آبیدہ سوال سنے آئے آقا خموش ہو گئے کیوں خموش ہو گئے آ میرے برادر تیرا میرا کی دائے ہوئے اللہ فرمان دینے وہ مایان تے کو آنیل ہوا اللہ فرمان دینے میرا پیغمبر او ناچر لب کشائی نہیں کر دے جن ناچر میں آسمان تو آڈر نہ پھیج دے میرے پاک پیغمبر خموش بیٹے نے آسمان تو اللہ پاک نے جناب جبری شلاط و السلام نکل دیتا ہے اے میرے جبرائیل جا چل دی جاؤ میرے باپ پیغمبر دا سی آبی پریشانے اور لوگو اللہ نو تے اپنے پیغمبر دا سی آبی پریشانے نہیں چنگا لگ داؤ اللہ فاگ نے قرآن دے کے پیج دیتا ہے جا جا کے میرے نبی نوے گل کیا دے ہو اے حکم تے آڈر اپنے سی آبی نوے سنا دے ہو تاکہ دی پریشانی دور ہو جائے فرمائے کہ وَمَنْ يُطْئِ اللَّهَ وَالرَّسُولُ فَا أُولَائِكَمْ أَلَّذِينَا أَنْ أَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَسْسِدِقِينَ وَسْسُحَدَائِ وَسْوَالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَائِكَ رَفِيقَ جیڑے لوگ اللہ رضی رسول دیت آیت کرنگے اللہ پاک انہوں نبیان دا ساتھ عطا کرے گا اللہ کے دعا ہے اللہ سے انہوں عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے ماشاء اللہ حضرت مولانا فادل نگینہ حضرت مولانا محمد نواز چیمہ صاحب تشریف لیا چکے نے اللہ منہ تو انہوں عمل کر کے زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے سبحان رب کا رب العزت مصفون وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ